حضر الشیس علیہ السلام تینوں الہامی مذاہب اسلام مسیحت اور یہودیت میں ایک اہم شخصیت کی طور پر جانے جاتے ہیں اگرچہ آپ کی شخصیت اور آپ سے منصوب واقعات میں کچھ اختلافات موجود ہیں لیکن ان تینوں مذاہب میں آپ کی عظمت اور مقام مسلم ہے دوستوں آج ہم حضر الشیس علیہ السلام کی شخصیت زندگی اور مختلف مذاہب میں ان کے مقام پر باری باری تفصیلی روشنی ڈالیں گے حضر الشیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنے شیس لفظ کے معنی توفے کے ہیں در حقیقت یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک توفہ ہی تھے حضرت آدم علیہ السلام کے نیک وہ سالے بیٹے حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو انہیں ایک توفہ کے طور پر حضرت شیس علیہ السلام عطا کیا روایتوں میں ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام 130 برس کے ہوئے تب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے آپ حابیل کے قتل ہونے کے پانچ سال بعد پیدا ہوئے حضر الشیس علیہ السلام نبی و رسول تھے اگرچہ قرآن میں آپ کا ذکر موجود نہیں لیکن احادیث وہ اسلامی تاریخ میں آپ کا تذکرہ آیا ہے اسلامی روایتیں آپ کے بارے میں کہتی ہیں کہ جب حابیل کو قابل نے قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا اور اس صدمے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو حضر الشیس علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی آپ نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے بڑھایا اسلامی روایتوں میں آپ کا شمار حضرت نوح علیہ السلام سے قبل نسل آدم سے تھا اور آپ اولوالعظم انبیاء میں بھی شمار کیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت نے حضر الشیس علیہ السلام کو اپنے وقت کے دور کی زندگی و حالات کے بارے میں دانش و معرفت عطا کی حضر الشیس علیہ السلام سے بہت سے ہنر منصوب بھی ہیں ابن عربی نے اپنی مشہور کتاب میں حضر الشیس علیہ السلام کے بارے میں ایک پورا باپ تحریر کیا ہے حضر الشیس علیہ السلام وہ رسول تھے جن پر اللہ رب العزت نے وحیب نازل کی کتاب صحیفے اور قانون بھی دیا اور اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے دن کے مختلف اوقات کو سمجھایا اور استعمال کرنا بھی سکایا اسلامی روایتوں میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضر الشیس علیہ السلام سے کہا کہ قابیل اور اس کے پیروکاروں سے دور رہیں کیونکہ وہ کافر ہو گئے اور بدھ پرستی میں بھی مبتلا ہو گئے تھے قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اپنی اولاد وہ خاندان کے ساتھ دور وادیوں میں چلا گیا تھا اور یہ بھی روایتوں میں ہے کہ قابیل کی اولادوں میں مرد خوبصورت نہیں تھے لیکن عورتیں پرکشش تھیں جبکہ اہل شیس کے مرد خوبصورت تھے لیکن عورتیں پرکشش نہیں تھیں حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کو جاری رکھا جو اللہ رب العزت نے آپ پر نازل کی اور اپنے لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بھلایا حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی اولاد پر حکومت کی اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان رکھنے شرک سے بچنے اور نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کی آپ نے اس کے علاوہ اپنی اولاد وہ نسل کو ذرات تعمیرات اور دیگر معاشرتی امور میں بھی رہنمائی کی دوستوں مسیحیت میں بھی حضرت شیس علیہ السلام کو نبی مانا جاتا ہے بائبل کے اہدنامہ قدیم میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے کتاب پیدائش میں ہے کہ آدم اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو ایک اور بیٹا ہوا جس کا نام شیس رکھا تو وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابیل کے بدلے مجھے دوسرا فرزند آتا کیا یعنی ہوا علیہ السلام کو یقین تھا کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد آپ نے جو سبر اور توقل کیا اس کے بدلے اللہ انہیں ضرور فرزند آتا کرے گا کتاب پیدائش کے مطابق جب شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کی عمر ایک سو تیس برست تھے اور شیس علیہ السلام ہوں بہو اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر تھے بائبل کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کی نسل کو دوبارہ شروع کیا گیا اور بائبل میں ہی حضرت شیس علیہ السلام کو ایک سالے اور دیندار انسان کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور آپ کی ہی نسل سے حضرت نو علیہ السلام پیدا ہوئے جو بعد میں انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ بنے دوستوں یہودیت میں بھی حضرت شیس علیہ السلام کو ایک اہم مقام و حضمت حاصل ہے اور یہودی روایت میں بھی آپ کو آدم علیہ السلام کے بعد نیک و سالے شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے تلمود اور یہودی مذہبی متون میں آپ کا ذکر ایک نبی و رہنما کے طور پر آیا ہے جو اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے پر مبوس کیا گیا تھا یہودی روایتوں کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ نے خاص علم اتا کیا تھا جس کے ذریعے وہ اپنی قوم کو رہنمائی فراہم کرتے اور عبادت کے مخصوص طریقے قربانی و دیگر مذہبی رسومات لوگوں کو سکاتے تھے آپ کو اللہ رب العزت نے کئی صحیفوں سے نوازا اگرچہ ان صحیفوں کا موجودہ دور میں کوئی نشان نہیں ملتا لیکن ان کی تعلیمات کی گونج مختلف مذہبی متون وہ روایتوں میں موجود ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نوح کے جدہ امجد اور نوح انسانی کے باپ ہیں اور آدم علیہ السلام نے اپنے قابل بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بہت سے خفیہ علوم سے آگہی دی تھی قصص الاسرائیلیات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کے تیتیس بیٹے اور تیئیس بیٹیاں تھیں دوستو حضرت شیس علیہ السلام تینوں الہامی مذاہب میں ایک عظیم اور مقدس شخصیت کے طور پر مانے جاتے ہیں آپ کی تعلیمات تینوں مذاہب کے انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق تھے کیونکہ آپ نے بھی اولاد انسانی کو نیکی تطویے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا درز دیا حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت انوش جو آپ کے بیٹے تھے انہوں نے نبوت کا فریضہ سنبھالا اسلامی روایت کے مطابق آپ کو اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا دوستو یہ تھے حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مختصر معلومات وہ حق آئی یہاں ہم یہ بتاتے چلیں کہ ان معلومات کا زیادہ تر ماخذ اسرائیلیات یعنی یہودی وہ عیسائی روایتیں ہیں اور یہ روایتیں اگر اسلامی تعلیمات سے متصادم نہ ہوں تو انہیں رد نہیں کیا جا سکتا امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں اور احبابوں میں ضرور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت مل سکے انشاءاللہ ملتے ہیں ابلی ویڈیو میں اللہ حافظ